یا ایوہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم والحی و صحفی والحسلم حمد و صلات کے بعد قرآن مجید سورہ بکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے ایمان والوں تم پر ان سے فرض کیے گئے بیان شروع ہونے سے پہلے سب میرے بہن بھائی ایک بات دروسی پڑھ لیں شکریہ گناہوں سے بچنے والے بانے جاؤں اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بانے جاؤں روزہ ایک پریکٹرس ہے ایک مجاہدہ ہے ایک جد و جہد ہے جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد ہے سوم کا نوبی معنی ہوتا ہے رک جانا حلال رزق سامنے پڑا ہے حلال مشروع سامنے پڑا ہے حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا اللہ کی رضا کے لئے رکنا اس کا نام رضا ہے سوم کا معنی رکنے کے ہیں پریز کرنے کے ہیں بچنے کے ہیں ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے تو رف فرماتے ہیں جب جائز چیز ہے تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا تو انہیں رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے جائز چیز کے لئے تجھے حکم ہے میں کہوں تو کھائے گا میں کہوں تو نہیں کھائے گا میں نے حکم دے دیا جائز ہے روٹی ہے کھانا ہے گوشت ہے تیری فریج میں بڑا سارا کھولا تو با اختیار ہے موں میں دھات بھی ہے حضم کرنے کو حازمہ بھی ہے بھوک کی شدت بھی ہے پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا روزہ را کے لئے آپ تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان کرنایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا کی برد نہیں چھوڑی برائی نہیں چھوڑی اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کیاہے کا رکا ہے جب کوئی کام تو اس نے ازا کی رضا والا کیا نہیں روزہ رکھ کے تگہ کر رہا ہے روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے روزہ رکھ کے کم ماب رہا ہے دول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے اس وقت لے رہا ہے فراد کھاتا حرام کا مال کٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے جو رداس دے گئے بھی پکا دے گئے وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کو حکم دیا تھا جب تو وہ بجائی نہیں لانا مقصد روزہ ہی تو حاصل روزہ کا مقصد یہ ہے کہ تو پریزگار ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں دو عورتیں آئی ہیں یہ چیلے کھا لو وہ کہہ نہیں لگی مابوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے حضور رکھا ہوا ہے روزہ سہری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا شام تک بھی نہیں کھائیں گی مابوبہ نے فرمایا کہہ تو کرو الٹی تو کرو کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتڑے بھی نکلے بھوٹیاں بھی نکلیں نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی چگلی نہیں کھائی خموش ہو گئی اس گردنے چھوک گئی نبی پاک نے فرما تم نے قرآن نہیں پڑا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے کس طرح کا روزہ ہے کہ ساو روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پر تنقید کرتا ہے ترابیاں پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلہ ہی نیک ہوں باقی تو ملے میں کو پڑھتا ہی نہیں یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کوئی نہیں سمجھا لال لکم تک تکون روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے کھانے بھی سے رکھا ہے پینے سے بھی رکھا ہے عمل زوجیہ سے بھی رکھا ہے پھر وہ جھوٹ سے بھی رکھے عیبت سے بھی رکھے بدنگاہی سے بھی رکھے حرام خالی سے بھی رکھے رکھے ساری چیزوں سے یہ بدلہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منا ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکی دار اور ذمہ دار نہیں ہیں مذہب کی یہاں ہمارے آنے سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا ہم مریں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھیں کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے بڑے بڑے کج کلا سائی میں جبا و دستار بڑے بڑے سائی میں فصیرت آئیمہ فقہہ علماء سوہمہ نقابہ صوفیاء اولیاء غوث قطب ابدال اوتاد قطب الکتاب جانے کون کون آئے علماء آئے مفسرین آئے محمدسین آئے ادھر گئے ہم تو خاک نشین لوگ ہیں تھوڑا کام کرنے والے تھوڑی صلاحیت ہکنے والے لیکن بھائی اگر کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں ساتھ دوسرا دوسرا نہیں کرتے یہ کس طرح قدیم سکھانے لوگ نکلیں کہ شبال سے لے کر شابان تک گانا سنایا جائے گا شابان سے لے کر شبال تک ناچ گانا کیا جائے گا شبال سے لے کر شابان تک دھما چوکڑی ہوگی رمضان آئے گا تو عدیسے سنائی جائیں گے رمضان آئے گا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائے جائے گا یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ گوئی مذہب سکھائیں گے ایکٹر مذہب سکھائیں گے یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ وہ ایک ایک گلاس کے اندر پہلے شراب پیلو پھر اسی گلاس میں رمضان آئے تو شاید پاٹنا شروع کر دو یہ بانج نہیں یہ میرے رسول اللہ کا مذہب ہے اگر تمہیں شوق ہے دین سیکھنے سکھانے کا یا کب نمزان کو توبہ کرو اور کہو کہ ہم ڈیوی پہ بیٹھ کے حدیثیں سنائے گے تو سارا سال سنائے گے اور جس زبان سے حدیث نکلے گی پھر اس سے کبھی گندہ گانا نہیں نکلے گا پھر کبھی ناچ گانا نہیں ہوگا یہ کونسا مذہب ہے جو بیویاں سکھا رہی ہیں یہ کونسا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے آلہ حضرت فاصل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے ملاد بھی سنے ناد بھی سنے مرد کے لیے جائز نہیں مرد کو مرد سکھائے گا عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گا بے شک آپ سے میرے فتفہ دی دیئے کہ چھوٹی سی مرچد میں بیٹھ کے چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی اور وہاں تو اتنے اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے وہ غلط ہے تو صحیح یہ کیسے ہو گئے سنو میرے نبی پاک علیہ السلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی دوسری نظر شاہبت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو کسی کے لیے عورتوں کے بیٹھ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے مسافہہ کرنے نہیں آیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور فرماتے لیکن میں کتہ بالکل نپاک نہیں ہوتا کتے کا تھونک نپاک ہوتا ہے یا کتہ کھیلہ ہو جائے تو نپاک ہوتا ہے لیکن خنزیر سارا نپاک ہوتا ہے کل نپاک ہے خنزیر نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گاند میں لتھڑا ہوا بھی ہو پیشاپ میں لتھڑا ہوا ہو گوبر میں لتھڑا ہوا پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر خنزیر ہو اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے اس حق حق میرے نبی پاک اور گمبت کے معاملے میں فتوہ دینے والے یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتوہ دینے والے اور پڑی پڑی پاتے کرنے والے خموش کی ہو گئے اللہ فرماتا ہے یودیوں اور حسانیوں کو دوست نہ بلاؤ یہ تمہارے دوست ہو سکتے یہ تمہارے سجن ہو سکتے جب عرش کا مالک کہہ رہے سجن نہیں ہو سکتے تو تو دوستی کی بات کیسے بڑھا رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں فرمایا تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا ملابی کرنے والا ہو جو رسول اللہ کی نوکلی کرنا ہو دوست ہوگا دوسرا دوست ہو سکتا کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا کوئی قویہ مذہب نہیں سکھائے گا حضرت جناب سجن جنا چنید بغدادی بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے گیارہ بارہ سو سال پہلے وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پریزگاری کا تھا کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو بغیر پڑھتے کے بغیر ہجاب کے بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں حضرت صاحب بتائیے مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پڑھتے اور ہجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں حضرت جناب بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بسری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بسری ہو تو پھر بھی بغیر پڑھ دے کے بیٹھنے کی اجازت دیں تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں زیادہ پاتے کرنے والا عالم نہیں ہوتا حضور پر عالم کون ہوتا ہے فرمایا پڑھو قرآن فرمایا پڑھا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈھڑتا ہے سلیئے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈھڑتے ہیں خوف رکھتے ہیں تو میرے بھائی رمضان المبارک میں پچنا ہے پریس کا وقت ہے تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھیں میری منت ہے آپ کوئی شو نہ دیکھیں عورت کا تو پڑھتا ہے تو ہمیں تو تماشی پہ لگا دیا گیا عجیب قسم کے اکٹر آگئے اور مذہب سکھا رہے میری اپیل ہے آپ سے کہ سہری افتاری کے وقت ٹیلی ویلت بادر رکھیں کیا آجید کھول کے رکھیں یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں اللہ رسول کے طرف تمچھوں رکھیں وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے چھوڑے کبھنیوں سے دین سکھا جائے گا آپ ہمیں کوئی شکھوانے یہ پکی توبہ کریں سجرے آئیں آئیں آتے دین سکھائیں اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ حضرت فضیل بن عیاس فرماتے میں ڈاکو تھا کبھی کبھی چھپ چھپا کے جمعہ پڑا کرتا تھا پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو رب کو رازی کرنے والی توبہ پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی حرش ہے غریبوں کا لگتا ہوا مال واپس کیا اس کے پیشے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی پیسوں کو چارہ ڈالا اس کے اونٹوں کی خدمت کی میں نے کر دے چکائے فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا جس خطیب کے پیچھے میں جوہ پڑا کرتا تھا وہ میرے آتے بیعت کر کے مرید ہو گیا اللہ تبارک کا وطالعہ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیئے پھر تمہیں اس میں انعام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھلاوگے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے گا تو روزے کا معنی رکنا ہے روزے کا معنی بولیے روزے کا معنی رکنا کس سے جھوٹ سے بد سے بد نگائی کھانے میں روزہ کس پہ فرض ہے امیروں پہ کے غریبوں پہ جی کہنے نے میرا تو کامی محنت مزدوری والا میں کیسے روزہ رکھوں میں تو دیاری لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے سیافہ کے نمالے میں دفتر ہوتی نہیں تھے کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اسی میں بیٹھتا ہے تب تو اسی تھے ہی نہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے آج سے کام کرتے سارے اپنے آج سے کام کرتے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سالان و خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مالِ غنیمت کے اونپ چڑھنے جاتے تھے تو جراکہ میں چھوڑنے بھی جاتے تھے لینے بھی آتے تھے واپس سارے لوگ اپنے آتوں سے مشکت والے کام کرتے حضرت بلال مزدوری کرتے سلمان فارسی مزدوری کرتے مقداد مزدوری کرتے سیافہ مزدوریاں کرتے روزے رکھتے اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در اسور پر کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں مابوبہ دیل نہیں بھراؤ دیل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے رتا کرے سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو دیا آرہے جذبہ تھا طاقت تھی آج نوجوان لڑکا ہے کہتے ہیں مجھ سے وہ پرداش نہیں ہوتی میرے بھائی رب بیماری لا دینا اللہ سے دعا مانگیں اللہ شفایت آف کروائے اور دعا کریں اللہ آزمائے سے معافظ کروائے آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے کترہ نہیں اترتا خوراک کی نالی لگی آلہ غزائیں پکی ہوئی پڑی ہیں عرش کا مالی کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزر دے نہیں دوں گا قانون بند گیا میں نے دیکھا ہے جیپ پہ لوگ زندہ ہے بوٹل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی گزارہ چلتا آلہ غزائیں پڑی ہیں لاکھوں روپیہ تو جوری میں پڑا ہے مالی کہتا ہے تم نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا نہیں کھانے دیتا ایک شخص یورپ کے علاقے کا میں کسی کالم نویز کا پڑا رہا تھا وہ کہتا ہے میری کھربوں میں جائداد ہے لیکن میرے مدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے پورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا اوہ میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے تیرے تاک چھبانے کے قابل نہ رہے صبح نگلنے کے قابل نہ رہے میتہ تیرا حضم کرنے کے قابل نہ رہے وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے وہ کہتا جلت میری مرضی پہ چالنا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا تو یا اللہ تم کیا کرے گا فرمایا سو مقصف کو میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں صحیح عطا فرما دے گا اللہ تدرستیاں دے دے گا شفائیں دے دے گا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سبحان اللہ اللہ تمہیں اللہ طاقت دیتا ہے امد دیتا ہے اللہ امد دیتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے میں اپنے اپنے جی کو کہتا اپنے سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے تو کہتے پتر روزہ کی آن دیں روزہ کا دو کو جان دیں روزہ اپنی جگہ دیں مزدوری اپنی جگہ دیں کئی دفعہ میں انہوں فرمان لگے میں نے یہاں سمجھ گونی لگ دی پتہ نہیں روزیاں چلتا طاقت کی تو دے چڑھ دیں نہیں زیادہ کام بھی زیادہ کری دیں روزہ بھی لگ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے سید اتا فرما دے جائے رب تعالیٰ تجھے یہاں ہوتل کھلے ہوئے ہیں یہاں یہاں عجیب آلات ہیں ہوتل کھلے ہوئے ہیں لوگ پانے دونتے پھرتے ہیں کہتے ہیں کٹلا گیا تھا تھوڑا سا خون نکل ہے سنی پناس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا یہ درہ مجھے تھوڑی دکت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا خانسی لاتی ہے تو روزہ نہیں رکھا اوہ خدا کے بندے روزہ تو نعمت ہے اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لِكُلِّ شَحِنِ زَقَاط وَزَقَاطُ الْجَسَدِ الصَّوْم فرمایا ہر شہ کی زکاة ہوتی ہے وجود کی زکاة روزہ ہے روزہ رکھو جسم کی زکاة نکل جائے فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے مسواہ کرنا بھی سنت ہے اور فاقہ کرنا بھی مسواہ کو علی سنت زیادہ بناتے ہیں لو فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھے کھانا حضور کی سنت ہے میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے اور ہمارے فقہان نے لکھے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتے ہیں کیا کیا ایک بھولتا زیادہ ہے دوسرا سوتا زیادہ ہے غافل ہو جاتا فاقہ اور حکیم عطبہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹھ خالی رہے نا جی سازمی کا اس کا عفضہ مضبوط ہوتا ہے اس کے زین کی گرہ کھلتی ہے زیادہ کھانے سے تو خماری چڑتی ہے دو بات ڈونتے پھر نہ روٹی کی در سے آنچی ہے گھر میں نے پکی تو ہڈر چلے جانا کھانے کے کسی واہ اور کامی کوئی نہیں وہ صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے سات آنتوں سے اور فرمایا میرا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اس کے وجود میں کھانے والی ایک آنت ہے کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے کم کھانا ہے دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیے یا اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت کا فاقہ دے مانگ کے لیے نبی پاک حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے تو میں حضرت عمر سے ابو بکر سے عثمان مولانی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی میں حضرت عمر کے پاس گیا ان سے مسئلہ پوچھا ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلا دیں ہمارے بزرگ جو فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھا ہو صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے تمہارا دستر خان بھی کھلا ہونا چاہیے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے بزرگ نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کلے اور روٹی زیادہ کھلائیں جو روٹی زیادہ وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لیں روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائیں کھلانا سنت ہے زیادہ کھانا آئیس میں بھی فرق رکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی آپ نے فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضور مسئلہ بتائے تو کہتے ہیں پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے ہیں آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے روٹی کوئی نہیں کھلائی تو مجھے کہنے لگے اب پورا رات سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا آج صبح سے تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کال صبح سے نہیں کھایا جا لبو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو تستر خان بچھا لیتی کہتے ہیں آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں کہتے ہیں گئے دونوں نے بھی مسئلہ بتایا روٹی کوئی نہ پوچھی تو کہنے لگے عمر ابو رہ رہا تم لوگوں نے کال پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا اور ابو بکر کو چار دن گزر گئے ہیں تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا خجور ملی ہے روٹی کوئی نہیں ملی چلو درے رسول پر چلتے آؤ حضور کی بارگاہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے حضور نے چہرے دیکھے کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو دین چار دن ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی وجہ کوئی اور بنی ہے رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے یہ روٹی کے لیے نہیں یہ زیادہ کھانے کے لیے یہ بینک میلز کے لیے گرم ہے لوٹ مار کا مقصد کوٹھیا بنانا ہے روٹی کا تو راک کریم کا بادہ ہے تو جو روز روتا ہے شام کو تو میرا کاروبار کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں پجاروں کوئی نہیں روٹی دورتا عطا فرماتے بیت گئے چلو میرا بھر تکل لفظ یابی عبو الحسم انساری وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو یہ تو پھٹیکیں ٹار لے لگے ہیں یہاں سے تو چھوٹی کر جانی چاہیے خوش ہوتے تھے سیابا کے ماری ذمہ داری لگی کہتے ہیں حضرت عبو الحسم انساری کے گھر گئے نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے کھانا لاؤ کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجہ دی ہو گیا اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا آؤ دیکھو دنیا والوں آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے بکری اٹھائی زبا کی بی بی بکانے لگے روٹی تیار کھانا ادھر خجورے توڑی امبور توڑے کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پاک کے آئی بڑا پیارا گوشت بڑا اچھا سازر بڑا خوبصورت خلوس والا کھانا فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپا دی تھوڑا تھوڑا سازر کونوں سے اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آسو آئے حضرت عمر کہنے لگے حضور روحے کیوں نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں سات دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے پڑھڑتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ ہی ایستی زور سے زنین پر ماری کا مابوبہ سات دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا حساب کو دینا ہے حساب کو دینا ہے تیاری رکھو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے کم کھائیں اس لیے کہ حساب دینا ہے میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے ڈرتے تھے یہ تو لوگ کھا کے بیمار کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا صویرے درس پہ آو کہتے نین بڑھی آتی ہے صویرے دوست پہ آرے پڑھ کر سویا کرو کہتے شاہب نین بڑھی آتی ہے فجر کے بعد یہ تو وقت ہوتا ہے اللہ عطا کرنے کا شہری کا کھاتے جا رہے ہیں لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے ہیں جماعت کا سواب چھوڑتے سو جائیں گے بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے فاقہ کشی کی تربیت لے رمضان میں روکے اپنے آپ تربیت ہوگی اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں اس کا نفس اس کو زیادہ پر مائل کرتا ہے خواہشات نفس پیدا ہوتی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے یا ماشرال شباب اوہ جوانوں یا رسول اللہ کیا حکم ہے فرمایا یا نکاح کرلو اگر طاقت ہے نہیں طاقت ہو روزے رکھو حضور روزے جی کیا ہوگا فرمایا تمہارا نفس اچھلا جائے گا شیطان وسوسان دوزی نہیں کرے گا آج موجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے بہت زیادہ کھاتے ہیں کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گے مشکل ہو جائیں شادنہ دیر سے ہوتی ہے ماں باپ باکیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو ماں باپ چھپے دوسرا شادی مشکل بڑی ہے بہنگی بڑی اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو ہوتے بھی نہیں رکھ رہے تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے نفسانی قوتیں کچھ لی جائیں گے خانہ جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہو گئے تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی دین کی اور دوسرا میرے حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا اپس میں رشتہ ہے قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ زیادہ سے اللہ جزا دے محید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوگی بھائی سنیں حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے بڑی پیاری حدیث ہے فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری عمد کی سبارش کریں گے رمضان اور اللہ کس طرح نبی پاک فرماتا ہے رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا اور قرآن کہے گا یا اللہ لات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن صرف رمضان اور قرآن دونوں سبارش کریں گے ہم نہ بڑا کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں سیختے ہیں ہم یقین کریں یہ کھاتے بائی کا بائی سے اختلاف ہو جائنا تو وہ تیس سال پرانے کھاتے کھول کے لیے آتا ہے ساری راٹ اُڑتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے پڑھ لیتا قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے قرآن پاک اببا جی کہا ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں کہتے دو قرآن پاک داست قرآن پاک یہ باتیں بتانی نہیں چاہیئے کرنی نہیں چاہیئے لیکن کیونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں میرے شاگردوں سے پوچھیں یہاں مدرسہ ہے الحمدللہ درجلوں طلبہ ہیں اساتیزہ ہے میرے پیر بھائیں ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید مجھ سے اتنا پیار کرتا اور اتنے میرے شاگردوں مرید مجھ سے کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا صورت فاتحہ پڑھ کے دینا میں نے اپنے ابانی کو سواب دینا ہے پوچھنے کی جیسے کسی سے نہیں کبھی کہا کبھی نہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں میں اس کو ناجائز نہیں کہتا پڑھوانا چاہیے لیکن میں اپنے والدین کی دینا کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دوں میں نے بخشت ہے اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پر روڈین بنائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے حسان کی ان میں سب سے لہتا حصہ میرے ماں باپ کا ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کتنا نالائک ہوں میں کہ میں ایک مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کے ان کی روح کو حسان نہیں کر سکتا میرا یہ طریقہ ہے ذاتی میں خدگن نہیں لگاتا میرا ذاتی طریقہ ہے الحمد سے شروع کرو اور دو سورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری اور پھر فلک اور ناس سورتیں ساتھ لے جاؤ یہاں بیٹھ کے حسان سواب نہیں کرنا ختم نہیں دلانا ساتھ لے جاؤ قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلک اور ناس سورتیں کمر پہ بیٹھ کے دلاوت کرو اور جو قرآن مجید پڑا ہے ان کی روح کو وہاں حسان کرو اوہ بھائی اولاد جب ماں باپ کے لئے پڑھتی ہیں تو اسے کہنا نہیں پڑھتا اللہ بخش دے اس لیے کہ اولاد کی نیکیان خود بخود ماں باپ کے خاتے میں جمع ہوتی ہیں خود نیکیان جمع ہوتی ہیں میرے بھائی تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رفضان مبارک میں میرے لئے سطو ضرور بنانا فلانڈی چٹنی ضرور تیار کرنا یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ ٹشے کم بنا دا تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ میں بھی قرآن پاک پڑھتا ادھر آؤ بیٹا یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو میں بھی کرتا بیٹی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو کتنا وقت لگتا ہے حافظ اور کاری کے علماء اگر پڑھیں تو بیس بچیس منٹ لگتے قرآن پاک کا سپارہ پڑھنے اور اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اتنا اسے ڈبل سواب عطا فرماتا ہے فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل سواب جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل سواب حضور کیوں فرمایش لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی انہیں سواب عطا فرماتا ہے قرآن دیکھنے پہ بھی انہیں سواب دیتا ہے دیکھنے کا بھی سواب رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے کھل کے پڑھے اور میرے بھائی اگر تیرا بچہ پڑھے اگر تیری بیٹی پڑھے کائنات کا خوش نشیب باپ وہ ہے بیٹا قرآن پڑھے چاہے ناظرہ ہی پڑھے جس کی بیٹی پڑھے زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ نے فرماتے حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے قبر پہ عذاب ہو رہا تھا اللہ کا غزم پرس رہا تھا جناب عیسیٰ استقفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے تھوڑی دیر کے بعد چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کھلے ہوئے تھے رحمت برس رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سلام عرض کرتے لگے مولا تو بینیاز ہے میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی بھر ابھی تو یہاں آزان ہو رہا تھا ابھی رحمت برس رہی ہے جناب عیسیٰ کہتے ہیں آوازِ خداوندی آئی عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا پاپی تھا مجرم تھا خطاکار تھا لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا آدموں چار ساڑھے چار سال کا ہوا ہے مکتب میں گیا ہے مدرسہ میں گیا ہے استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے فرمایا اس نے دو دلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اس حمد بطلاب اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان الرحیم کہنا نہیں آتا وہ تو دلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اسی زمین پر اس کے باپ کو عذاب دوں فرمایا اس نے ایک بار رحمان اور رحیم کہا ہے میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمول فرما دیا ہے نور سے پھر دی ہے قبر برکت سے پھر دی ہے اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھیں اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھیں دیکھیں نا امام آدم ابو حریفہ رمضان میں اکسٹھ قرآن پاک پڑھتے تھے کتنے سٹھ ٹیک اللہ ہوا کار ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا ایک رات کو پڑھتے ایک تراوی میں پڑھتے اکسٹھ قرآن پاک امام صاحب پڑھتے آپ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیئے سارے وظیفے میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا رمضان سارا قرآن پاک سارا رمضان اب تو عادت ہی نہیں ہمیں قرآن پاک اگر لوگ نراز نہ ہوں تو محفل نات ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں اور ناتیں ہم نے سہوک ہی نہیں بنایا سہوک ہی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا اس لیے کہ قرآن علماء فقراء ان کو امتحان ہی نہیں کر رہے ہم تو ایک تر پال رہے جو پیسے لیتے ہیں نات خانی کے ماذا اللہ او میرے بھائی کیا قرآن میرے نبی کی نات نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کے پاس آبا گئے کہنے لگے اممہ جی ابن نبی پاک کا اخلاق بدل آئے اممہ جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو کالا خلقہ القرآن سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا ہی نام ہے یہ ساری نات ہے یہ ساری نات ہے اس نات کو سننے لو کیوں نہیں آتے اتنا راشمہ اپنے نات پر اتنا تراوی پر کیوں نہیں ہوتا اور ملت کا جوان یاد رکھے پوڑے تراویہ پڑھتے ہیں صحیف تراویہ پڑھتے ہیں گھٹنوں میں درد ہے تراویہ پڑھتے ہیں بیمار پوڑے تراویہ پڑھتے ہیں جوان وہاں چونک میں کھڑے ہیں کیا جوانی اس لیے ہیں چونکوں میں کھڑا ہوا جائے ہیں کیا جوانی اس لیے ہیں کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو ڈائی گھنٹے کھڑا رہے تو شناکتی کاٹ کے دم تر تُو کھڑا رہے پوروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے کافروں کے سامنے کاسا لحسی کرنے کے لیے تُو کھڑا رہے تُو ڈوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے اور تُو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا میرے معبوم نے فرمایا فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے انعادے سے قیام کرے گا راتوں کو عبادت کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ فرما دے گا نوجوان ارادہ کریں پروگرام بنائیں انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن پڑھوانا بھی ہے سننا بھی ہے انشاءاللہ بولیے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی مت کریں دلیری کریں آکے کھڑے تو ہو اللہ تو فیق اطاع کرے گا پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روزہ رکھیں تو روزہ کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے غمخاری کریں ہمارے نمانے میں دو قسم کی تکلیفیں ہیں ایک تو غریب آدمی اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانکہ ہی گدارہ کرنا چاہتا ہے اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں بونے کو تیار نہیں ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو پورا نہیں لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں فاکہ کشی پیدا کریں آسنا پیدا کریں تھوڑے پہ گزارا کرنا سیجھیں غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں ماننے کے دولنیاں نکلتی ہیں رمضان میں جتھے نکلتے ہیں خیرات پر ٹھیک کرنے بچے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا جب قیامت کے دن آئے تھا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا صرف ڈھانچائی ہوگا اتنی پھیانک صورت میں آئے بغیر اشر ضرورت کے سوال نہ کر کمی سوال نہ کر اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال یہ بات درست ہے کہ غریب سیارہ نہیں ہوتا اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی جس کے گھر کار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ جس کے گھر اوپن نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے جب ایک کردھانے اُڈھے کملے ہوئے آہ اس کے سیانے ہو جاتے ہیں تو چوزری صاحب سیڈ صاحب نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں کھڑے ہوگی اللہ سے ڈریں رمضان امدردی کا مہینہ امدردی کا غریب کو دیں تو اس کی حصت کو رسوا نہ کریں میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو ڈھونڈ کے اور جب لاتے تھے تو اپنے دستر خان پر بٹھا کر اپنے ساتھ افتاری کرایا کرتے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پھر رہتا تن فکر امت ہی پھول اللہ کے رستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہے اور انتی چیز جو تمہیں میں تھوڑا سا بے باک ہوں بعض دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ نہیں ایک دوست مدرسے میں کی دینے آئے ایک رفع تو وہ والا کی دینے گئے جو سب سے سستا تھا تو میں نے کہا آپ مجھے دیانت داری سے بچائے آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں لیکن نہیں تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے ماردنے کے لئے تو انہیں نہ رکھے ہوئے کیا وہ والا کی اللہ کے رستے میں پیاری چیز دینی ہے اس لئے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں کہتے ہیں جوڑنے کے مولیسا اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی تمہیں اور تمہیں اس کا ترجمہ اٹھ کر لیا سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنے نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر جب سے یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول میں جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی خود بھیگ دیں خود ہی کہیں منگ دے کا بھلا ہو خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں جوتے بیجنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں کپڑا بیجنے والے کپڑے کا ریٹ ہے درزی صاحب بھی ریٹ سستہ کریں دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ ہے حکیم صاحب پیسے کم لیں ڈاکٹر پیسے کم کریں حکومت نرخوں میں کمی کریں اور یہ کام اجتماعی طور پر کریں میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے اس میں غمخاری کرنی ہے دوسرے کا خیال کریں عسار کریں قربانی کریں یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں ہر آدمی کہتا میرا سیزن آگیا ہے توجہ بڑھائیں خیال کریں غمخاری کا مہینہ ہے اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان مبارک کا جب مہینہ آئے تو جس آدمی کے ساتھ ایک ہی کرنی ہے وقت پہ کریں اسی غریب کو پیسے دینے یا کپڑے دینے یا تو یکم رمضان کو دیں میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں کاری صاحب جوڑا کا تو دیں دے کہیں دے ستیوی آلے دے میں کہہ میں دوں لگ بھی سمجھ تو ہڑی سازش ہے کدھرے سواہ کے پاہن آنے لگی اہمی مولوی چودری صاحب دے نال دے کپڑے پا لے دے کدھے لیگے ہیں انہوں دینے ستیوی دوسرے ستیوی آلے دے ان کو دردی سیکھیں دے دا انہوں تین کنا میں پیسے دیئے کہیں دے جنہیں باقی نہیں ہو کس دن دیتے ہو کاری صاحب کو کیا مقصد ہے پہننے کے لئے دے رہے ہو یا اس لئے دے رہے ہو کہ نہ پہن سکے تو بھئی آپ جب کسی کو کچھ چیز دیں گے تو کب دیں گے جب وہ استعمال کر سکے غریب کو لوگ فترانہ دینے جاتے ہیں ایت سے ایک دن پہلے تو کیا کرے گا نہ تو کپڑے خریج سکا نہ روٹی لاسکا بلکہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں رمضان سے پہلے دے دو رمضان کی نیت کر کے رمضان سے ایک دن پہلے دے دو اللہ رمضان جتنا ثوابی عطا فرمائے گا رمضان سے پہلے دو جس کو کچھ ہے دیو قابلہ از وقت تیاری ہے میرے کی بلاز صاحب فرمایا کرتے ہیں اپنے کپڑے بعد میں غریب کے بچوں کے کپڑے پہلے اپنے گھر کی ضروریات بعد میں غریبوں کی ضروریات اس لئے کہ اللہ پاک نے ان کا رزق بھی ہمارے گھر بیج دیا ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے پانٹ کا پانٹنے والے بنا اور یہ ذہن بنائے کہ پتہ نہیں کس کا حصہ تھا جو اللہ نے میرے گھر بھی جا یہ ذہن بنائے اور جس کو دینے جائے ہاں آپ کو اجازت ہے تھوڑا بہت پتا کرنے گے لیکن تھوڑا بہت تفتیش کرنے کی اجازت بال کی خال اتارنے کی اجازت میں نے دیکھا ہے لوگ غریبوں کا انٹریو لیتے ہیں تیرا تو فلانا کمانے والا نہیں تو تیرا تو فلانا بچا او بھائی بہت سارے قریب ایسے ہیں بڑے ہیں جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا سباب نہیں بنتا ہاں ہاں ہیں ایسے لوگ جو سعودی عرب چلے گئے ہیں کہتا ہے تیرا تو فلانا باہر نہیں گیا اے کیا ہے لیکن سارے سعودی عرب جانے والے بھی بال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے کئی وہاں بھی بیٹھ کے بیچارے کرزوں میں الجی ہوئے ہیں وہاں والوں کے ظلم کا شکار ہے بہت ساری آزمائشوں میں تو تفتیش کرتا ہے میرے امام شافی کے ایک جملہ اگر آپ کو یاد رہ گیا تو بات بن جائے گی امام شافی رحمت اللہ بلکہ حضرت غوثی آزم جلانی کے پاس وہ بات آپ کو زیادہ فائدہ دے گی حضرت غوثی آزم جلانی کو ان کا ایک مرید سمجھانے لگا کہنے لگا حضرت جی آپ سب کوئی دیتے رہتے ہیں ہر بندہ مستحق نہیں ہوتا درہا ٹٹول کے دیا کریں غوثی آزم جلانی فرمانے لگے بھائی مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا جو اللہ نے تجھے رطا کر دی ہے پہلے تو بتا تو مستحق تھا تو بھی اپنی اسیئے دوقات کا فتا ہے جو اللہ نے تجھے دے دی ہے طاقت تھی کوالٹی تھی تیرے اندر وہ صلائیت تھی رب نے تو نہیں تیری تفتیش کی کہ تو قابل ہے کہ نہیں تو اللہ کے مندوں کی تفتیش کرتا پڑتا ہے امام شعفی فرمایا کرتے امام شعفی فرماتے رب تجھے پرک کے نہیں دیتا قطول کے نہیں دیتا رسوا کر کے نہیں دیتا تم قریبوں کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں کرتا ہے بس پتہ چل گیا وہ ضرورت مند ہے تو دے اس لیے کہ عجر تجھے غریب نے نہیں دینا عجر اللہ نے دینا ہے اور اللہ عجر عمل پہ نہیں دیتا اللہ تو نیت پہ جارتا فرماتا ہے تو نیت دیکھ جاری کس طرح میرے بھائی غریب کو دیں قبل از وقت دیں رمضان مبارک میں چوتھا کام بعد آخری اور چوتھا کام سوئے رمضان میں دین سیکھیں شیطان قید ہوتا ہے زیدہ سے زیدہ اور جب آپ مبارک پیٹ کھالی ہوتا ہے نا تو ذین جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کا فرش ہوتا ہے اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے شعور کا دین قرار دیا ہے فہم کا دین قرار دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کہ بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے اٹھ کے فجر پڑھ لے تو وہ ستر عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو اگاہی دیتا ہے شعور بخشتا ہے یہ دین جو ہے یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا دین سیکھیں شعور آسا یہ فقاحت کا دین ہے شعور آسا کرنے کا دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار جنادے میں شرکر سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ایک ہزار مریض کی اعجادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ سوا بفا فرمایا ہے میرے عرصہ فرمایا کرتے ہیں جب سیکھنے والے کو یہ سواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا سواب ملے گا اسی عرصہ کھنے نظر رمضان آرہا ہے شیطان قید ہے دین پھیلانے کی کوشش کریں جد و جاہد کریں بڑی نیند آتی ہے فجر پڑ کے لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو تو پھر کوئی نیند غلبہ ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی کوئی بزرگ تھے درویش عالم ان کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگے میں بچوں کو سویرے بڑا جگہتی ہوں بچے جاگتے نہیں نماز کے لئے بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے درویش نے عالم نے کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے جگایا کر بیدار کیا کر اٹھایا کر کہنے لگے بڑی چتوں جات کرتی اٹھتے نہیں بیدار نہیں ہوتے اللہ والے تھے نا کہنے لگے یہ بتاگ اور اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی آگ سے بچانے کے لئے کیا کرے گی پھر تو بالوں سے پکڑ بھی کھسیٹ نہ پڑا تو کھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی پھر تو چوٹے لگتی نہ تو لگ جائے پھر میں پرواہ نہیں کروں گی آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے جہنم کی آگ جال رہی ہے اگر تیرے بچوں نے نماز نہ پڑی تو آگ لگ جائے گی اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ ہے اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا کر سیر کے باہر لاؤں لیکن اس کی نماز قضاء نیند بڑی آ رہی ہے صویرے لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو گئے جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے احمد کرنی چاہیے دلیری کرنی چاہیے ہمیشہ مدھت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعوی دلیری کرنی چاہیے